جسے اللہ دے اور وہ خرچ نہ کرے بیاسی دفعہ قرآن میں آیا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو سخی بنو اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں اور کنجوز کے ساتھ دوستی لگتی نہیں عبید اللہ بن عباس اہل البیت ان کی صحاوت کے چرچے تھے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے کہنے کہ ہاں دیکھا ہے کہاں کہاں میں سفر میں تھا بارش شروع ہو گئی سہرا تھا ایک بددو کا جھونپڑا ملا میں نے کہاں پردیسیوں کا آؤ اس نے پورا اونٹ زبا کر دیا دو ہم آدمی اس نے اونٹ زبا کر دیا مہران پریشان پورا اونٹ زبا کر دیا ہمیں کھلایا بارش چل لئی اگلے دن دوسرا زبا کر دیا اور میں کہاں ہلی تک کال لالا اتنا گوشت پہ آئے تے ایک اونکی تھی جانا ہے آدم میں پرانے نکدی بیا گوشت نہیں کھوایا تازہ میں نے مہمانوں کو کبھی باس کھلایا تیسرا دن آیا بارش تھی تیسرا اونٹ زبا کر دیا کہاں میں سات دن بارش ہوتی رہی میں وہاں پھنسا رہا روزانہ نیا اونٹ زبا کر کے مجھے کھلاتا رہا انہاں کتنا کھانو نہیں ایک سہر دو سہر کہاں بس یہ ہم سکھا لیں گے میرا مہمان باسی روٹی نہیں کبھی کھایا کر تھا کہاں وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا ہاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا کہاں دیکھا ہے ایک رات سفر میں تھا رات ہوئی ایک نوجوان بددو کے گھر اترے اس نے بکرہ زبا کیا اور اس کا گوشت بنایا اس کی سری لایا تو میرے موہ سے نکلا سری بڑی بڑیا بنی ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں نہیں پتا اور اس سریان لالا کے بھون کے کھلا تا رہا کھلا تا رہا کھلا دیا تھا کل کائنات اس کی سو بکرے تھے میں کوئی ایک ہی کی تا ہی پرانے دا شعب تو پورا کرنا ہے تو کہنے لے کہ ہاتم تائی میں نے کہا اس کو سو اونٹ انام دے دی جائیں ہاتم تائی کے پاس سو اونٹ دینا کوئی وڑی گل نہیں لیکن ایک غریب آدمی کا سو بکرے زبا کر دینا ساری کائنات زبا کر دی اس نے اور ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تھا اور یہ سخاوہ تھی ارے تم تو مسلمان ہو پھر بخیل ہو